آج ہم بات کرنے والے بھی اسٹیبلائجر فار ہوم یعنی ہم گھر کے لئے اسٹیبلائجر کون سا لیں آج کس ویڈیو کا ٹوپک ہونے لیکن ہم گھر کے لئے کتنے کلو آٹ کے اسٹیبلائجر لگائیں ہم یہ سارا کچھ آپ کو ویڈ کلکلیشن روز دکھانے والے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں ہم اسٹیبلائجر کون سا لینے چاہیے میں آپ کو ڈائریکٹ سیجسٹ نہیں کروں گا اگر آپ کو بتاؤں گا کون سا اسٹیبلائجر لےنا چاہیے اگر آپ ویڈاوٹ کلکلیشن اپنے گھر میں اسٹیبلائجر وغیرے لگاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس سے آپ کو لوس بھی ہو جائے گائے تکارہ ویڈ کلکلیشن اسٹیبلائجر لگاتے ہیں تو آپ کو بینفیٹ ہوگا اور آپ کے پیسے بھی بچیں گے تو گائے ہم بات کر لیتے ہیں اسٹیبلائجر کون سا لگائیں تو گائے جیسے کہ نارمال فیملی میں نارمال گھروں میں ہماری نارمال ڈیوائسز ہوتی ہیں جیسے فریج واشنگ مینچین ٹلیلو میٹری یا سمر سیبل ہوگے اور پنکھے لیڈی وغیرہ ہوتے ہیں تو گائے ہم ان سبھی ایک چیزوں کو ویڈاوٹ کلکلیشن کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے ہمیں گھر میں پانچ کلوارڈ لگانا چاہیے کون سا بیٹے دے گا تو گائے چلیے کلکلیشن کر لیتے ہیں تو گائے نارمال فیملی میں فریج وغیرہ تو ہوتی تو فریج وغیرہ مان لیجیے تو یہ کئی رنجمیاں دی تو ہم ان کو چور سو وات رکھ لیتے ہیں اور جو گائے ہماری واسنگ مسئلہ تھی یہ بھی نارمال فیملی میں اس کی جاتی ہے تو یہ بھی پانچ سو وات کے ہوتی ہے اور گائے جو ہمارے ایک ٹلو پومپ ہوتا ہے بھی اپنے گھر میں پانچ پانچہ لگا لیتے ہیں پانچ پانچ مٹ بچائے 45 سو وات کی آتے ہیں تو سو وات کے رکھ لیتے ہیں اگر چھے پانچیں تو سو وات کے رکھ لیتے ہیں یقئے بنیدہ ہو گیا نو وات کی تو ہمیں اگر دس دلوڈی لگے تو یہ نبی وات ہو گیا تو گائے سا بھی ڈوائس کے واتے کو اگر ہم ایک مپلس کرنے تو یہ دو ہزین سو چھتیس واتے بنے یعنی یہ سوا 2 کلو آٹ کا بنا اگر آپ اس پر اسٹیبلائجر لگائیں گے تو 3 کلو آٹ کا قطع کم لگا نہیں سکتی ہے بہت اگر آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے کبھی گیجرز بڑھ جائیں یا آپ جو ہے ڈبل فریش لیں یا آپ اپنے موٹر کا پاور بڑھا سکتے ہیں یا آپ کے گھر میں واسنگ مسین دو سکتی ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ 3 کلو آٹ کا نہ لگا کر کے 5 کلو آٹ کا لگائیں اگر آپ 3 کلو آٹ کا لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہو سکتا ہے آپ کو فیچر میں چینج کرنا پڑ جائے اگر آپ 5 کلو آٹ کا لگاتے ہیں اور گیجرز بڑھ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں یا آپ ٹینسل فری رہی ہے آپ اسی اسٹیبلائجر کے در اپنے ویڈیو ایسے کو گیجرز کو چلا سکتے ہیں تو گائیس آئی ہو آپ سمجھ گئے ہوں کہ ہمارے گھر کے لیے کون سا اسٹیبلائجر لگانا چاہیے گائیس بیسٹ اسٹیبلائجر فار ہوم کا یہ پارٹ 2 ہے یعنی کہ اس سے پہلے ہم نے ایک پارٹ 1 ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں گائیس وہ بھی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ہم نے بتایا کہ آٹومیٹک اینڈ مینول اسٹیبلائجر کیا ہوتے ہیں اور ہمیں گھر میں کون سا اسٹیبلائجر لگانے چاہیے اور ان کے کیا بینفیٹ ہوتے ہیں تو گائیس وہ ویڈیو بہت پاورفول ہے تو آپ اس کو ضرور باشد کیجئے گا تو گائیس اگر ویڈیو بسند آئے تو لائک کریں اور شین کو سکٹائپ کریں تھینکیو فار ویڈیو